بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہم سب دوست کریئے سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائے کر دیں گے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ہفتہ جو کہ 12 فیبری سے شروع ہو کر 19 فیبری تک چل رہا ہے کہ اس طرح سے چلے گا اور ہم نے مارکٹ میں اپنی کونسی ٹریڈ لینی ہے پچھے کافی دن آپ کو سبر کرنا پڑا کیونکہ میں ویکیشن کے اوپر تھا لیکن جس طرح کہ آپ کے محبت بڑے پیغامات ملیں ان سب کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اور امید ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ یہ ہماری حوصلہ ضرور ہی ہوتی ہے آپ کی طرف سے دیکھیں کہ اس ہفتے میں مارکٹ کس طرح سے پرفرم کرے گی سب سے پہلے دیکھیں تو منڈے کو کوئی خاص نیوز نہیں ہے اور منڈے کو صرف ایک جی بی پی کی بیلے کے سپیک ہے اور اس کے علاقہ کوئی خاص نیوز نہیں ہے ٹیوزڈے والے دن بڑی نیوزز ہے ٹیوزڈے کا بڑا دن ہے تو ٹیوزڈے کو بڑی نیوزز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں جن میں کور سی پی آئی ہے سی پی آئی ہے اور سی پی آئی ہے اور سی پی آئی ہے یہ یہی sues پر ہے بڑی نیوزز ہیں بڑا دن ہے اور اس میں ایک بڑی پرفورمنس آپ کو نظر آئے گی سروس فرینک کی بھی ایک نیوز ہے وہ بھی سی پی آئی کی ہے اس کے علاقہ جی بی پی کی کلیمن کاؤنٹ چینچ ہے اور اس کے بعد ایورج ارننگ ہے اس کے فوراں بہ دیکھیں بارہ مجھے رات کو تقریباً ویڈنس ٹی میں بھی سی پی آئی کی نیوز ہے جو کہ بڑی نیوزز ہیں ساری کی ساری تو مارکٹ میں ایک اچھا پرفارمنس آپ کو دیکھنے کا ملے گا جی بی پی کی بھی کوئی خاص نیوز نہیں ویڈنس ٹی کو اس کے بعد تھرسٹے والے دن بھی بڑی بڑی نیوزز ہیں جن میں جی ڈی پی ہے جی بی پی کی اور اس کے بعد اس کے بعد سکس تارٹی پی ایم پاکستانی سٹینڈر ٹائم کے مطابق مزید بڑی نیوزز ہیں جن میں کوئی ریٹیل سیل ہے ایمپائر سٹیٹ منفیکچنگ ہے ریٹیل سیل ہے اور انیمپلائمنٹ کلیو ہے تو یہ ہفتہ آپ کا اچھا ہونے والا ہے آپ کو بہترین نیوز ملنے والی ہیں اور بہترین ٹریڈنگ ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے دیفنیٹلی آپ کو میں جوائن کرنا پڑے گا نیچے آئی پی کا لنک ہے اس لنک پہ جا کے کلک کریں اور اپنا آکاؤنٹ کریئٹ کریں اور ہمارے ساتھ شریکے سفر ہو جائیں فرائیڈے کو بھی بڑی نیوز ہے جس میں کور سی پی آئی ہے اور کور پی پی آئی ہے پھر پی پی آئی ہے اور اس کے بعد آٹھ بجے پاکسن سٹیڈر ٹائم کے مطابق کنزیومر سینٹیمنٹ ہے اب چلتے ہیں ایک نظر گولڈ کو دیکھتے ہیں کہ گولڈ کس طرح سے پرفرم کر رہا ہے اور ہم نے گولڈ میں اپنی کیا ٹریڈ لینی ہے تو چلتے ہیں گولڈ کی طرف اس وقت میں گولڈ کے منتری چارٹ کے اوپر ہوں اور منتری چارٹ کے اوپر دو لیول اس وقت بہت زیادہ اہمیت اتیار کیا ہوئے ہیں ان میں ہے ٹو زیرو فور سیون کا لیول یہ والا لیول اور اس کے ساتھ یہ والا لیول ٹو زیرو زیرو ایٹ کا لیول کیونکہ مارکٹ پچھلے تین چار ماہ سے اسی کے درمیان میں گھوم رہی ہے نہ اس سے اوپر کلوزنگ دے رہی ہے نہ اس سے نیچے کلوزنگ دے رہی ہے تو یہ جو دو لیول ہیں ٹو زیرو فور ایٹ کا اور اس کے بعد ٹو زیرو زیرو ایٹ کا یہ منتری کے اوپر بہترین وصف اپنا قبضہ جمعے ہوئے ہیں اب یہ لیول جس سائٹ پہ بھی ٹوٹے اس کے ری ٹیسٹ کے اوپر ہم نے اپنی سیلنگ کرنی ہے اگر یہ نیچے ٹوٹے تو ری ٹیسٹنگ پہ سیلنگ کریں گے تو آپ کو یہ ون نائن ایٹ فور تک لے جائے گا اگر یہ اپس سائٹ پہ ٹوٹتا ہے اور اس کو ری ٹیسٹ کرتا ہے ٹو زیرو فور سیون پہ تو ٹو زیرو سیون ایٹ کا نیکس ٹارگٹ آپ کے پاس ہوگا یہ منتری کی بات ہے کہ منتری میں مارکٹ اس طرح سے پرفارم کر رہی ہے لیکن منتری میں ہم سیونٹی پرچن جون سے وہ مائنس میں ہیں سیونٹی پرچن جون سے وہ نیگٹیب میں ہیں منتری چارٹ کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ اس ویگ کے اندر آپ کا گولڈ کس طرح سے موک کر رہا ہم نے ویگ میں کیا ٹریڈ لینی ہے تو چلتے ہیں ویگ کے اوپر ویگ کے اوپر چل کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا گولڈ اس ویگ میں کس طرح سے اپنی پوزیشن اور کیا قبضہ جمعہ ہو رہے ہیں تو ویگ کے اوپر یہ والا جو لیول ہے آپ کا ٹو زیرو ون فور ون یہ والا لیول جون سے وہ بہت زیادہ امپورٹنس کی ہو گیا ہے کیونکہ جب اس نے کلوزنگ دی تھی اس سے نیچے اور ٹو زیرو فور ون سے نیچے کلوزنگ آئی اس کے بعد اس نے کوشش کی ایک دفعہ ٹو زیرو فور ون سے اوپر جانے کی لیکن اس کی پھر جونسی آپ کو نیچلی سائٹ پر ہی آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ویگ کے اوپر جو لیول ہے وہ ٹو زیرو فور ون کا ہے ٹو زیرو فور ون کے لیول کے نیچے آپ سیلنگ میں ہی رہیں گے اور اس کے بعد آپ نیچلی سائٹ پر ٹو زیرو زیرو ایٹ یہاں تک اس کا ویٹ کریں گے تو ٹو زیرو زیرو ایٹ کے لیول سے نیچے اگر یہ خود کو یہاں پہ آکے ریٹس کرتا ہے تو پھر ہم نیچلی سائٹ پر نیچلی ٹارگٹ دیکھیں گے ایلس ہم ٹو زیرو زیرو ایٹ تک اس ویک میں گولڈ کو دیکھ سکتے ہیں اور ٹو زیرو زیرو ایٹ کے پاس جا کر ہم اپنی پوزیشنز کو چینج کریں گے یہاں تو ہم نیچلی سائٹ پر جائیں گے یہاں پھر آپ سائٹ پر جائیں گے لیکن ٹو زیرو زیرو ایٹ کے لیول آپ کے لیے ایک کریٹیکل لیول ہے یہاں پہ بھی ہم سیونٹی پرچن نیگٹیو رہیں گے لیکن آپ کا جو سٹوپ لوس ہوگا ٹو زیرو فور ٹو ہوگا ویکلی سٹوپ لوس اگر اس سے اوپر سسٹین کرے گی تو پھر ہم بائے میں جائیں گے اس سے اوپر اس سے نیچے رہے گی تو پھر ہم سیل سائٹ پر رہیں گے اور اس کے بعد پھر اگر اس ایریے کے قریب آکے دیکھیں گے اگر ٹو زیرو زیرو ایٹ کو توڑ دے تو ون نائن ایٹ فور ٹارگٹ ہے اور اگر ون نائن ایٹ فور کو توڑ جاتی ہے تو ون نائن ثری زیرو کا ٹارگٹ ہے لیکن سیونٹی پرچنٹ ہم نیکٹیو سائٹ پر رہیں آج کے دن میں گولڈ کیا کرے گا اس کے لیے ڈیفنیٹلی آپ کو توڑ سمجھیل نیچے جانا پڑے گا تو نیچے جا کے ہم فور آور کے چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ فور آور کے چارٹ کے اوپر گولڈ کی کیا پوزیشن بن رہی ہے تو فور آور کے چارٹ کے اوپر بھی گولڈ جونسا ہم مسلسل ڈاؤن پہ ہیں لیکن یہ جونسے اس کو سپورٹ ہے ٹو زیرو ون ایٹ کی یہ آکے مل سکتی ہے ٹو زیرو ون ایٹ کے بعد یہ سیکنڈ سپورٹ ہے اور یہ ٹرن لائن کے سپورٹ ہے جس پہ دیکھیں یہ آپ کا یہاں پہ اٹھا یہاں پہ اٹھا یہاں پہ اٹھا صرف اس نے فیک ڈاؤن سائٹ پہ گیا لیکن پھر اس نے دوبارہ اس کی سپورٹ لی پھر سپورٹ لے رہا ہے اور دوبارہ پھر سپورٹ لے رہا ہے تو آپ جونسا ہم فور آور کے چارٹ کے اوپر آپ اس لیول کو ذہن میں رکھیں گے اور یہ ہے ٹو زیرو ٹو ایٹ کا اگر ٹو زیرو ٹو ایٹ سے نیچے رہتا ہے تو ہم سیل سائٹ پہ رہیں گے تو آپ کو یہ ٹو زیرو ون سکس تک لے کے آئے گا اور اس کے بعد مزید نیچے لے کے جا سکتا ہے یہاں پہ بھی ہم سیونٹی ٹو ایٹی پرچنٹ انشاءاللہ سائل میں رہے گی اب چلتے ہیں ایک نظر اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا یو ایس سوائل کی سائل سے پرفارم کر رہا ہے اور ہم نے یو ایس سوائل میں کیا ٹیڈ لینی ہے یو ایس سوائل کی جو لیولز میں نے آپ کو بتایا تھے اگر میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ ان کو اپنے بورٹس کے اوپر لگا لیں دیکھیں سیونٹی ون پنٹ سیونٹی ٹو پہ یہاں پہ بائے بنی اور مارکیٹ نے آپ کو بائے دی پھر آپ نے یہ لیول جونسہ اٹین کیا اس کے اوپر بعد میں مسلسل اس کے اوپر سسٹین کیا تو یہاں پہ دوبارہ آپ بائے کر لیتے سیونٹی سیونٹی فور پہ تو آپ کو سیونٹی سکس پہ لے کے چلا جاتا اب ابھی تک اس کے اوپر سسٹین کر رہا ہے اگر اس لیول کو نہیں توڑتا تو آپ یہاں سے سیونٹی نائن تک جا سکتے ہیں تو یہاں پہ اگلا لیول جونسہ ہوگا وہ سیونٹی نائن کا ہوگا اگر اس کو توڑ جاتا ہے تو ریٹیس پہ ہم سل کریں گے اور یہ سیونٹی تری پوائنٹ تری نائن تک آئے گا لیکن اس میں سیونٹی پرسنٹ ہم پوزٹیو سائٹ پہ رہیں گے پلاس سائٹ پہ رہیں گے اس کے اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اپنی اس پوائنٹ کو یہ ہولڈ کر رہا ہے اور ہولڈ کر کے نیچے نہیں آ رہا اس کو اس پوائنٹ کو ہولڈ کر دے تقریباً دو سے تین دن ہو گئے ہیں تو ان تین دن میں یہاں پہ سٹیک کر رہا ہے آپ کا یوئیس آئل آپ جانے کی تیاری میں مصروف ہے بی ٹی سی کو ایک نظر دیکھتے ہیں اور بی ٹی سی میں کیا ٹرین بن رہی ہے تو بی ٹی سی پہ چلتے ہیں بی ٹی سی کو ایک نظر دیکھتے ہیں تاکہ بی ٹی سی کے لیول بھی کلیر ہو جائیں بی ٹی سی بھی وہی سیم لیول جو میں نے آپ کو لگا کے دیئے تھے اور کہا تھا اس کو غور کیجئے گا اس کو دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں تو جو لیول لگا کے دیتا ہوں اس پہ تھوڑا سی ورکنگ کر کے اپنے بورٹس کے اوپن لگا لیا کریں دیکھیں جب اس نے اس پوائنٹ کو توڑا یہ توڑنے کے بعد ری ٹیس بھی کر رہی ہے غور اگر آپ کریں تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ری ٹیس کرنے واپس آئی ہے مارکٹ ہمارا جو بھی لیول توڑا اس نے اس کو ری ٹیس کیا ہے تو ری ٹیس کے اوپر اس کو بائے بنتی تھی اور بائے بن کر آپ نیکسٹ لیول تک فورٹی ایٹ تک جا سکتے تھے اس کے بعد بڑا لیول تا سیدھا فورٹی ایٹ کا تو یہاں پہ تقریباً چار سو سے پانچ سو پیپ کے موگ تھی اگر کسی نے میرے کہنے پہ یہ لائنز لگائی ہوئی ہیں اور اپنے بورٹ پہ وہ کام کر رہا ہے تو ڈیفنیٹلی اس کو ایک اچھا فائدہ یہاں پہ دیکھنے کو ملا تھا اب اگر فورٹی ایٹ کے قریب دیکھیں تو یہاں پہ مارکٹ فورٹی ایٹ سے اوپر سسٹین کر رہی ہے یہ والے ایرے اگر یہ فورٹی ایٹ ون ترٹی فورٹ سے پورا فورٹی ایٹ کر لیں فورٹی ایٹ کے سو اوپر سسٹین کرتی ہے تو ہم ففٹی کے تک جائیں گے اگر یہ فورٹی ایٹ کے کو توڑ کے نیچے آتی ہے تو ری ٹیسٹنگ کے اوپر ہم سیل کریں گے تو پھر یہ فورٹی فورٹ تک دوبارہ لے آئے گی تو دوبارہ تقریباً فائیف انڈرٹ پیٹ کے مو ہمیں دے سکتی ہے لیکن اس کا ویٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی بائی کا ہی آپ چانس لیجئے گا کب تک بائی کا چانس لینا ہے جب تک اس کو توڑ نہ دے ایک ادھا سٹوپلو سیٹ ہوگا کوئی بات نہیں وہ سٹوپلو س آپ دوبارہ آ کر اور یہاں پہ ری ٹیسٹ کے اوپر کور کر سکتے ہیں سٹوپلو سیٹ ہونا اچھی عادت ہے بھی ہی ہٹ ہونا بہت اچھی عادت ہے تو اپنے آپ کو سیکیور کر کے چلے محفوظ کر کے چلے مارکٹ کسی کی نہیں ہے مارکٹ صرف ان کی ہے جو مارکٹ میں احتیاط سے کام کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یادت کیے گا میں آپ کے لئے بہت دعاگوں ہوں اللہ تعالیٰ کو بہتین ٹیٹ کا موقع دیں آمین